بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے چینل کو سیکسرائیب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو میرے بہت سے بہن بھائیوں نے کمنٹ بھی کیے اور ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ مارس صاحب یہ جو ٹراؤزر کی کٹنگ ہے یہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں اور دوبارہ ویڈیو بنا کر لگائیں تو میں ان دوستوں کو کہنے پر ابھی یہ دوبارہ کٹنگ کر کے ویڈیو بنا کر انشاءاللہ لگا رہا ہوں اور میرے چینل کو لازمی دیکھنا تو سر سے پہلے آپ نے یہ جو ادھر کپڑا کان ہوتی ہے اس کے اوپر نشان لگانا ہے یہ والا یہ اس طریقے کے ساتھ آپ نے یہ نشان لگا دینا ہے تاکہ کان نہ اس میں آئے اور ادھر سے آپ نے یہ جو ڈائی انچ پیس چھوڑا ہے یہ نیفے کے لیے یعنی کہ اس میں لاسٹک ڈال دینا ہے یہ اس کے لیے ڈائی انچ چھوڑا ہے یہ والا ادھر سے یہ ڈائی انچ چھوڑ دیا ہے اور یہ چودہ کمر کے ناب کی کٹنگ ہے اور سیز بھی چودہ کمر کے ناب کا ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ چھتیس انچ ہے اس طریقے سے آپ نے یہ ادھر چھتیس انچ پہ نشان لگا دینا ہے اور نیچے دو انچ یا ڈائی انچ فولڈ کرنے کے لیے نشان لگانا ہے اور اسی طریقے سے ادھر بھی آپ نے یہ نشان لگانا ہے یہ والا یہ ادھر بھی نشان لگا دینا ہے یہ ڈبل نشان لگ گیا یہ نیچے فولڈ کرنے کے لیے کپڑا ہے اور ادھر سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کی آسن جو ہے وہ تیرہ انچ ہے آپ نے ادھر سے یہ دیکھیں بارہ انچ رکھ دینا ہے ایک انچ کم رکھنی ہے جہاں سے نیفہ فولڈ کرنا ہے اس جگہ سے اس سے بارہ انچ پہ نشان لگا دینا ہے ایک انچ کم رکھنی ہے اور ادھر آپ نے اس کو رکھنا ہے بارہ انچ یہ والا ادھر سے بارہ انچ رکھنا ہے اور ادھر سے بھی آپ نے بارہ انچ پر نشان لگانا ہے اور باقی جو ناپ کی بات ہے میں نے ویڈیو لگائی ہے چینل میں اس میں ناپ لینے کا طریقہ بھی ہے اور ادھر سے جو ناپ لیتے ہیں وہ اس کا ناپ ہے چودہ انچ ادھر سے ٹھیک ہے تو آپ نے فرنٹ چودہ انچ رکھنا ہے بیک جو زیادہ کا اٹھنی ہے وہ بیچ میں استعمال نہیں کرنا لیکن یہ جو ادھر سے آپ نے ناپ لینا ہے تو ادھر کا تو ادھر سے یہ چودہ انچ ہے اور چودہ انچ پورا ہی رکھنا ہے آپ نے اس سے کم نہیں رکھنا اور ادھر سے دو انچ چھوڑ کے ادھر سے بارہ انچ رکھ دینا ہے یہ طریقہ کا رہا ہے کٹنگ کرنے کا تو اس کے بعد آپ نے جو نیچے والا حصہ ہے یہ کیپری ہے کیونکہ اس کا پانچہ چھوٹا ہے اس کو ادھر سے آپ نے ساڑھے پانچ انچ چھوڑ دینا ہے جس کا پانچہ جتنا انچ نہیں بڑھتا جائے گا اسی حساب سے اس کا سینٹر میں نشان آ جائے گا ادھر سے بارہ انچ ہے اور سینٹر چھ انچ بنتا ہے اور ادھر بھی چھ انچ پر نشان لگا دیں گے کیونکہ یہ تھوڑا کیپری ہے اس کا پانچہ چھوٹا ہے سات انچ پانچہ ہو تو پھر چھ انچ ادھر سے ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر سات انچ پانچہ نہیں ہے ساڑھے چھ ہے تو پھر ساڑھے پانچ انچیں چھوڑیں گے اور ادھر نشان لگا دیں گے اور اس کو سینٹر میں ادھر سے ساڑھے چھ انچ اور ساڑھے سات انچ کے حساب سے آپ نے یہ نشان لگانا ہے ایک انچ زیادہ کاٹنے کے لیے یہ تینوں نشان لگ گئے اور اس کے بعد آپ نے یہ والا نشان لگانا ہے اس طریقے کے ساتھ اور یہ نشان بھی لگ گیا اور ایسی والی چپٹی ہونی لازمی ہے تو اس حساب سے آپ نے اس کو یہ والا نشان لگانا ہے اس طریقے کے ساتھ اور ایسی والی چپٹی بھی ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ دیکھیں ابھی آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ وہ سردہ پہلے نہ بتائی ہو یہ ایسے نشان پورا لگانا ہے اور ادھر سے اس کو ڈون کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو نشان لگایا ہے اس نشان سے ادھر رکھ کے ادھر سے آپ نے اس کو کارٹنا شروع کرنا ہے اوپر سے نہیں کارٹنا یہ ایسے نشان پورا لگانا ہے یہ دیکھیں یہ نشان بھی لگ گیا اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو ادھر سے کارٹنا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر سے آپ نے اس کو آدھا انچ ڈون کرنا ہے یہ فرنٹ ہے ایسے ادھر سے آپ نے اس کو آدھا انچ ڈون کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو کارٹنا ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ طریقہ ہے کارٹنے کا اور ادھر بھی آپ نے اس کو کارٹ دینا ہے اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں اور ادھر سے بھی کارٹنا ہو گیا یہ بات اور ابھی اس کو آپ نے یہ اس کا ارض تھوڑا بڑا ہے اور کپلہ اس کا کام ہے اس لیے اس کو ادھر ادھر کر کے پھر اس کو کارٹنا پڑتا ہے اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو ادھر رکھ دینا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ ادھر رکھ دیا ہے اتنا انچی کا آپ اوپر سے چھوڑ دینا ہے اس کو یہ رکھ دیا اور ادھر سے آپ نے اس کو ایسے رکھ لینا ہے اور ابھی یہ دیکھیں اس کو آپ نے ادھر سے یہ نشان لگا دینا ہے یہ والا یہ بھی نشان لگ گیا اور ادھر سے یہ پونی انچ بیک بڑی ہو گئی اور یہ جو ہم نے ادھر سے دو انچ چھوڑنا ہے یہ بیک بڑی رکھتے ہیں اور فرنڈ اس کا چھوڑا ہوتا ہے ادھر سے دو انچ پر نشان لگا دینا ہے اور ادھر بھی دو انچ پر نشان لگانا ہے اور ادھر جو کٹنگی ہے ادھر سے آپ نے یہ تین انچ پر نشان لگانا ہے اس طریقے کے ساتھ کے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو یہ والے نشان لگانا ہے اور ادھر بھی یہ والے نشان لگانا ہے اور اسی طریقے سے ایسی واضی چپٹی کی مدد سے یہ والا نشان ادھر سے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ یہ نشان بھی لگ گیا اور جب اس کی کٹنگ کرنی ہے تو پھر یہ دیکھیں ادھر سے آپ نے اس کو تھوڑا ایسے سیدھا کرنا ہے اس طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے یہ والا چھوڑ دینا ہے اور ادھر سے یہ سیدھا کر لینا ہے اور یہ کٹنگ بلکل صحیح ہو جائے گی تو یہ طریقہ کا رہا ہے ٹرودر کاٹنے کا تو یہ اس کی ابھی بیگ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اتنی بیگ پونہ انچ بڑی ہونی چاہیے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے فرنٹ چھوٹا ہونا چاہیے بیگ بڑی ہونی چاہیے تو بعد میں آپ نے اس کو ادھر سے بھی کار دینا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کٹ گیا اور ابھی ادھر سے کٹنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا اپنے سمجھ میں اس کو تھوڑا سیدھا بھی کرنا ہے نشان کو لیکن چپٹی میں تھوڑا فرق بھی آ جاتا ہے اس لیے اس طریقے سے آپ نے اس کو کار دینا ہے یہ بہت ہے یہ سوڑا کی کٹنگ اور ابھی ادھر سے یہ جو کنی ہے اس کو کار دینا ہے یہ بہت ہے اور اس جگہ سے کٹنگ شروع کرنی ہے یہ دیکھیں یہ جو نشان لگا ہے بلکل نشان کے اوپر کٹنگ کرنی ہے آپ نے سیدھی یہ دیکھیں یہ بہت ہے اور بعد میں آپ نے اس کو ادھر سے یہ ٹکنچی سے نشان لگا دینا ہے فولڈ کرنے کے لئے اور اس کو بھی چاروں پیسوں کو ایسے ملا کر ادھر بھی آپ نے یہ نشان لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ ایک دفعہ میں آپ کو پھر سمجھا جاتا ہوں یہ چودہ ہی چی کمر کا ناپ ہے اور جو ادھر سے آپ نے ناپ لینا ہے تو ادھر کا لینٹھ کا ناپ لینا ہے یہ چھتیس انچ تیار کرنی ہے اور ڈھائی انچ یہ زیادہ رکھنا ہے اور ڈھائی انچ نیچے والا فولڈ کرنے کے لئے زیادہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ادھر کا جو ناپ ہے وہ ہے اس کا چودہ انچ تو آپ نے ادھر سے چودہ انچ بیک سے نہیں رکھنا یہ فرنٹ جو ہے اس کو ادھر سے چودہ انچ آپ نے رکھنا ہے اور ادھر سے دو انچ چھوڑ کے اس کو نشان لگانا ہے یہ بن جاتا ہے بارہ انچ اور ادھر بھی آپ نے بارہ انچ رکھ دینا ہے اور یہ تین انچ جو ہے یہ اس کو اضافی رکھنا ہے کیونکہ بیک بڑی ہوتی ہے اس لیے یہ تین انچیں بڑا رکھتے ہیں تاکہ اس میں ایک آسن بھی پوری آ جاتی ہے اور بیک بھی کور ہو جاتی ہے کیونکہ فرنڈ چھوٹا ہوتا ہے بیک بڑی رکھنی پڑتا ہے اسی طریقے سے یہ نشان لگانے ہیں اور آپ نے ایسے طریقے سے کٹن کرنی ہے میرے چینل کو سکسرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو اسلام علیکم اللہ حافظ